اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمین جنہیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عرحی لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرم أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقود وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ لِجَانُوا حَعْمَلْ لِنَا عَاقِونَ حامین یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے ایسی کتاب جس کی آیتیں جدہ جدہ بیان کی گئی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثر نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرہ پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنے کام کرو ہم اپنے کام کرتے ہیں قل انما انبشروں مثلوں یوحای لئے انما الہ کم الہ واحد فاستقیموا الیه واستغفروه وویلو للمشركین الذین لعبون الزکاة وهم بالآخرت هم كافرون اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ لَجُرْغَ يُرْمَمُونَ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَبْقُرُونَ بِالْلَهِ خَلَقِ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَمُنُّ تَالَدَا لَتَبْقُرُونَ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پر یہ بحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرکوں پر اخصوص ہے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مدد مقابل بناتے ہو وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے فی اربعات ایام فی اربعات ایام سوائم ثم سوائب السماء وهی دخان فقال لها وان ارضت یا طروعا او طروعا او طروعا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَاوَاتٍ فِي عَوْمَنِينَ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْعَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَنَصَعْدِحَ وَحِبْرَا اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یقصان پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوان تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ نا خوشی سے انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا یہ اسی زبردست باقبر کے مقرر کیے ہوئے اندازیں ہیں ایر جاہت ہم رسول من بیل ایدیهم ومن ضربهم ایر لا تعدو الا اللہ ایر جاہت ہم خوشی سے آتے ہیں ایر جاہت ہم خوشی سے آتے ہیں پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چندھار کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آدھ اور سمود پر چندھار کا عذاب آیا تھا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اب جو آدھ والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھتر قوت میں کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھتر ہے آیتوں سے انکار کرتے رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَمْ صَرْصَرَمٌ فِي عَيَّانٍ نَحِشَاتٍ لِنُرِيقَهُمْ لِنُرِيقَهُمْ عَلَابِ الْخِذِي فِي الْحَيَاسِ الدُّهِيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ اَخْزَاوِهُمْ لَا يُنْسَوْخُونَ وَأَمَا تَنُرُّ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَالَ الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَارِقَةُ الْعَذَابِ الْهُمِ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الْلَيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرْ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّيْحَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَحْرُهُمْ وَأَنصَارُهُمْ وَبُرُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَدُونَ تو ہم نے بھی ان پر نوہست کے دنوں میں زور کی آنڈھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں زلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے عامال کی سزا میں زلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا اور جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکھٹے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائے جائیں گے یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے عذاب ان کے خلاف ان کے عامال کی شہادت دیں گے وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَمْ تَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَمْ تَقَقُمْ لَشَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِذَيْهِ تُمْجِعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِعُونَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْكُمْ وَلَا أَوْصَارًا وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَوَاتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمْ كَثِيرًا مِنَّا تَعْلُونَ وَذَلِكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ الَّذِي رَنَوْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَمْنَارُ رَسْمًا لَهُمْ وَإِنْ يَشْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور وہ اپنی کھالوں یعنی آزا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عمال کی خبر ہی نہیں اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وقیضنا له فرناء فذیلونہم ما بين ایجنہم وما خلفهم وحط عليهم القول امم قد خلک من قبلهم من الجن والسلاش انہم كانوا خاصرین وقال الذین کفروا لا تسنعوا لهذا القرآن والغر فيه لعلكم تغلبون فلنريقا من الذین کفروا عذابا شديدا ولنجزینہم اسوأ الذي كانوا يعلمون ذلك جزاء اعطاء اللہ من النار لهم فيها دار بسلق جزاء اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے عمال ان کو امدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنائی نہ کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزہ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے وَقَالا لَذِنَكَ غَرُّ رَبَّنَا أَيْنَا لَذِنِ وَالْبَلَنَا لَذِنِنِ لَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَانُكُمْ بِالْحَيَاتِ دُنْيَا مِنْ آَقِرُ وَلَكُمْ بِيهَا مَا تَشْتَهِئِ اَمْرُفُسُكُمْ وَلَكُمْ بِيهَا مَا تَجْعَلُونَ نُلُلَمْ مِنْ عَفْرُدُ الرَّحِيمُ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روم ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کروگے تمہارے لئے موجود ہوگی یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے ومن احسن فولا مننا دعا الى اللہ رعمل صالحا وعمل صالحا وقال انہی من المسیمين ولا تستقی الحسنة ولا السیئة اجتا عقلتي هي احسنه فَإِلَا الَّذِينَ بَيْنَكَ وَمَيْنَهُ عَجَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيْنٌ حَبِيمٌ وَمَا عُلَى اللَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلانی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایتا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ هَزْرُونَ فَاسْتَعِرْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِرْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آیاتِهِ اللَّيْلُ وَانْمَهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقبر واستجدوا لله الذي خلقهم واستجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعقلون فَاسْتَكْبَرُوا فَالْلَّهِ مَعْيَنْدَ رَبِّكَ يُشَذِّكُونَ لَوْبِ الْلَيْلِ وَالْمَهَارِ وَهُمْ لَا يَشْتَعْمُونَ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے اور رات اور دن اور سورد اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں تم لوگ نہ تو سورد کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردکار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَسَوَ الْأَرْبَصَ وَشِعَ فَإِذَا آنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَجْزَتُ وَرْعَبَتُ اِنَّ الَّذِي أَحْيَانَا عِلْمَ مَتَى اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ مُقَدِيرٌ اِنَّ الَّذِينَ يُوشِدُونَ فِي آیَاتِهَانَا اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تُو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتی ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے بھلا جو شخص دوزق میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے تو خیر جو چاہو سو کر لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے این الذین کفروا بالذکر لنما جاءهم وإنه لکتاب عزید ما يأتیه ماتب من دین جزیه ولا من خلفه تنزل من حكیم حمید جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھی بے شک تمہارا پروردکار بقس دینے والا بھی ہے اور عذابِ علیم دینے والا بھی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قرآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا دَوْ لَوْا فُصِلَتْ آیَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبٍّا قُدْ هُوَلَّذِينَ آمَنُوا هُدَرُ وَشِفَارُ وَالَّذِينَ لَا يُرْبِنُونَ فِي آلَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَشِيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ سُنَا دَوْمٍ مَكَائِمٍ مَنِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاَخْطُنِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِن لَهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُریبٍ مَنْ عَمِنَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَفْ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ اور اگر ہم اس پران کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے اور یہ ان کے اندھےپن کا باعث ہے ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ اس پران کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں لیے یرد علم الساعة وما تخرج من سمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه ویوم يناديهم این شركائی قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لئے کوئی راہ فراد نہیں تَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ خَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَعُسُوا قَنُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَانِي لَيَقُولَنَّ هَذَانِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ولئن رجعت إلى رفي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعرضانا بجانبِه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيمٍ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ناومید ہو جاتا ہے آس توڑ بیٹھتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لئے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی پس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے قل ارأیتم ان كان من عند الله ثم تفركم به من اظن من من هو في شقاق بعید سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبین لهم انه الحق اولم یکف بربك انہو على كل شيء شہید الا انہو فی مریت من لقاء ربهم الا انہو بكل شيء محیط کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں